بتایا نہ جائے گا بتایا نہ جائے گا گزراہ کا عذاب بتایا نہ جائے گا بتایا نہ جائے گا کیسا ہے دل کا زخم دکھایا نہ جائے گا دکھایا نہ جائے گا سن لو ہماری بات سن لو ہماری بات پوری بھی اگر لگے زہنل چچا کا گرد بھلایا نہ جائے گا گزراہ کیا عذاب بتایا نہ جائے گا بتایا نہ جائے گا محبت چلی گئی اب اتحاد و امن کی چاہت چلی گئی چاہت چلی گئی جب سے سڑک پہ خون جب سے سڑک پہ خون بہا بے گناہ کا سیتا تیری زمین کی عزت چلی گئی ہندوستان کا ایک بڑا سا شاعر ہے اس نے کبھی کہا تھا کہ پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے شیر سنئے گا یہ شیر نہیں دب گولا ہے آپ کی قوم کا پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے پھر کسی چرم سے تم چھوڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر پراکت نکلو ورنہ آگے کی طرح تو مور دیے جائے گے اسی بر تعلیم میں بڑا ہے تعلیم وہ دوسری محفیلوں میں ہوتا ہے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ اگر آپ کا جوش ایمانی اگر آپ کی حدوں کو پار کر جائے تو آپ نعرہ لگا سکتے ہیں اس لیے کہ نعرہ سے قوم کا باز دفعہ رخ بدل دیا جاتا آئیے میں چار مصرے پیش کرتا ہوں ایک پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں ملائزہ فرمائیے باتینا باطلوں کے باستے تلوار ہونا چاہیے باطلوں کے باستے تلوار ہونا چاہیے بچہ بچہ تلوار ہونا چاہیے باتلوں کے باستے تلوار ہونا چاہیے تلوار ہونا چاہیے اور یہ شیر سوئے گا حضرت تلوار ہونا چاہیے تلوار ہونا چاہیے بچہ 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 اچانک سے مصر کول مار گئے کیوں چھوڑ دیتے ملائزہ بے سبب ساہلے پہ بٹھے رو رہے ہو کیوں ماشاءاللہ اب تلکے تم کو سمندر پار بڑھنا چاہیے اب تلکے تم کو سمندر پار بڑھنا چاہیے اور ذرا چار بسرے اور کو لاحظہ فرمائیے میں نے جو کہا کہ اپنے حصے کا بس تھوڑا تھوڑا میں کہیں کہیں سے اپنے افکار کو پیش کر کے جگلوں گا اس لیے کہ پھر ممکن ہے دوبارہ میں آپ کے بیچ حاضر نہ ہو سہوں لیکن انشاءاللہ دوبارہ کبھی آپ بلائیں گے تو میں ضرور آ جاؤں گا یہ آباد کالی نستیتی میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا شیر ملاحظہ فرمائیے چار بسرے اگر ہو سامنے دریا تو دل چھوٹا نہیں کرنا تمہیں منزل پہ جانا ہے سفینے چھوٹ جائیں گے اور اگلے شیر پر مجھے امید ہے کہ کوئی بھی ایمان والا خاموش نہیں رہے گا ملاحظہ فرمائیے اگر ہو سامنے دریا تو دل چھوٹا نہیں کرنا تمہیں منزل پہ جانا ہے سفینے چھوٹ جائیں گے خدا کانا ملے کر کفر کے سینے پہ چھوٹ جائوں خدا کانا ملے کر کفر کے سینے پہ چھوٹ جائوں سبھی باطل پرستوں کے بسینے چھوٹ جائیں گے سبھی باطل پرستوں کے بسینے چھوٹ جائیں وزرات چار بسرا پیش کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ بھائیہ مسلمان ہو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے اور نظر سے نظر ملا کے بولو کہ ہم مسلمان ہیں آپ کی نظریں چھوکی نہیں لینی چاہیے اس لیے کہ آپ کی نظروں میں فریب نہیں ہیں دغا نہیں ہے مکر نہیں ہے اور بے انتہا انسانیت سے محبت ہے محبت کرنے والے لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں میں نے اس تناظر میں چار مصرے کہے ہیں اور ملاحظہ فرمائیے ہمیشہ عظم کی بھٹی میں خود کو جھوک کر بولو ہمیشہ عظم کی بھٹی میں خود کو جھوک کر بولو تمہیں اچھا نہیں لگتا ہمیشہ عظم کی بھٹی میں خود کو جھوک کر بولو ہمیشہ عظم کی بھٹی تا کہ ہر دم چاں کی کر بولو سنیے گا جی آگے کبھی تلک در بے کہ یوں باطل پرستوں سے رہا گے کبھی تلک در بے کہ یوں باطل پرستوں سے اگر تم حق کے خوگری ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو اگر تم حق کے خوگری ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو حضرات چلتے چلاتے ایک نظم سے دو تیر شیر اور ملاحظہ فرمائیجیے خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے فرشتوں کی نگاہوں میں وہی زیر شان ہوتا ہے اسے دو میرا کوئی کہے نہیں سکتا ہے دنیا میں اسے دو میرا کوئی کہے نہیں سکتا ہے دنیا میں کہ جس کے ہاتھ میں اللہ فکا قرآن ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ فکا قرآن ہوتا حضرات اتحاد و اتفاد کے حوالے سے ہندوستان میں بہت سارے آشان پڑھے گئے کہے گئے آئیے جمیلت شفیق بھی آپ کو ایک شیر دیتا ہے خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے تائیت کیجئے گا میرے شیر کیے بازت بازجئے گا تم اپنے مس لگی جھگڑے اٹھا کر تاک پر رکھ دو یہ وہ دریہ ہے جس میں زہر کا توفان ہوتا ہے یہ وہ دریہ ہے جس میں زہر کا توفان ہوتا ہے چلتے چلاتے ایک شیر پیش کرتا ہوں ہمارے ایک فاضل دوست ہیں پی ایڈی کیے ہوئے ہیں ہندوستان کے بہت بڑے عدیب ہیں انہوں نے اس شیر پر پوری ایک تحریر پورا ایک آرٹیکل لکھ دیا کہتا ہوں میں کہ بھئیہ قوم کو مچھا اٹھا لینا بہت آسان ہے گدگدی لگا دینا بہت آسان ہے چہرے پر قبصم کی لکھیریں بھی اٹھا لینا بہت آسان ہے لیکن قوم کو کوئی سندیش کوئی فکری پیغام دینا بہت مشکل ہے خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے اگر ہو سامنے تشمن تو تن جانا ضروری ہے میں نے سنا ہے کہ راجو پرٹی میں میں نے سنا ہے کہ راجو پرٹی میں نیتا بھی بہت پردہ ہوتے ہیں تو میں نیتا گند سے انوروت کرتا ہوں کہ میرے اس شیر کو کرپیا کر کے اپنے ہردے میں جگہ دے لے کی کوشش کیجئے گا تو یقیناً آپ کے جیون کے پھن 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 پھنکار کے موقع پر آپ کو کھام دے گیے تو آئیے وہ آپ کے بھی مطلب کا اس لیے یہ شیر بلائدہ فرمائیے خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے اگر ہو سامنے دشمن تو تن جانا ضروری ہے اگر ہو سامنے دشمن تو تن جانا ضروری ہے ہمیشہ جھکی کے ملنے سے بہت نوکسان ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں یار آئی شیر کو بعد میں پڑھتے ہیں ہمیشہ جھکی کے ملنے سے بہت نوکسان تو ایک قوم کے یہ لوگ جو بیچارے خود مشکل سے کپڑا اپنے جسم کو ڈھاپتے ہیں ایسے لوگ جب پیسہ دیتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ پیسہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے ہاتھ میں کلیجہ صدا کر کے دے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچا آدمی جو اپنی قوم کا ہوگا اس کے لیے اس سے بڑا سرمایا کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غریب آدمی پیچھے سے محبت میں نچھاور ہو کر آتے کوئی نام دے دوستو زندگی پڑی ہوئی ہے پیسے بہت کماؤں گا اور بہت شہرتیں بہت عزتیں کمائیں ہیں اللہ کا کرم ہے لوگ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اور عمر سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا ہے میں کبھی خود کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے یہ حصہ اور یہ چیز میرے مقدر میں دیئے کہ اللہ نے بہت کچھ نواز دیا ہے جب ایسے لوگ کی پیشانی پر میں مسررت کی لکیریں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی میری قوم مری نہیں ہے ہماری قوم کو صرف پشت کرنے کی ضرورت ہے ہماری قوم کی رگوں میں ابھی بھی وہ خون باقی ہے جو صلاحوتی نیوبی کے جگر میں تھا جو تاریخ بن نیوب کے بدن میں تھا اور جو خالد بن ولید کے بدن میں تھا دوستو پھر سے ہوں شیئر پیش کرتا ہوں آپ کے لئے بھائی صاحب کے لئے جو جنہوں نے گئے نام دیا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر مور پر کامیابی عطا فرمائیں اگر ہو سامنے دشمن تو تن جانا ضروری ہے ہمیشہ جھکی کے ملنے سے بہت نقصان ہوتا ہے خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی